نمشکار دوستو میں ہوراکیس اور آپ دیکھ رہے ہیں go to online تو آج کے دیجیٹل ایگو میں سبھی سمارٹ فون یوزر کوئی نوکوی والٹ جرور یوز کرتے ہیں جیسا کہ فون پہ ہو گیا پی ٹی ایم ہو گیا گوگل پہ امیجن پہ یعنی کوئی نوکوی والٹ جرور یوز کرتے ہیں اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب نیٹورک ایشیو کے کارن یا کچھ ٹیکنیکل پرابلم کے کارن ہمارا ٹرانجیکشن فس جاتا ہے تو ہم پینک کرنے لگتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا پیسہ فس چکا ہے وہ باپس نہیں آئے گا اور اب باپس لینا ہے تو اس کے لیے کیا کیا فارملٹیز کرنی پڑیں گی کہاں پر اپلیکیسن لگانا پڑے گا تو یہ سارے ڈاؤڈ میں کلیر کرنے والا ہوں کہ اگر آپ کا ٹرانجیکشن فس گیا ہے آپ ٹرانجیکشن کرتے سمیں آپ کے ایکاؤنٹ سے پیسہ کٹ گیا ہے لیکن جس کو آپ بھیجنا چاہتے تھے اس کے ایکاؤنٹ تک وہ پیسہ نہیں پہنچا ہے تو پیسہ کیسے ریفنڈ ہوگا کتنے دن میں وہ باپس آئے گا تو اس کے لیے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں ویڈیو سوری کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویشٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو لال رنگویں سبسکرائب وٹن دکھ رہا ہوا اس کو دعا کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو آل پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ ایسی بینکنگ سمبندی جانکاری آپ کو پہشے میں ملتی رہیں تو دیکھیں جب بھی آپ یو پی آئی پیمنٹ کر رہے ہو کسی کو اور آپ کا کسی سرور ایشیو کے کارن یا کسی ٹیکنیکل پرابلم کے کارن آپ کا ٹرانجکشن فیل ہو گیا ہے اور آپ کے ایکاؤنٹ سے پیسہ کٹ گیا ہے اور جس کو آپ بھیجنا چاہتے تھے اس کے ایکاؤنٹ تک وہ پیسہ نہیں پہنچا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے دیکھئے فیل ٹرانجکشن کو ریفنڈ ہونے میں دو سے پانچ دن لگ جاتے ہیں آپ کو دو سے پانچ دن ویٹ کرنا ہے ان کیس اگر آپ کا ٹرانجکشن دو سے پانچ دن میں ریفنڈ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کو لاسٹ چودے ورکنگ ڈے یعنی چودے کارنے دیوست تک ویٹ کرنا ہے کیونک اس کا جو میکجیوم ٹائم ہوتا ہے وہ چودے کار دیوست ہوتا ہے جس میں سنڈے کاؤنٹ نہیں کرنے سنڈے اور چھوٹیاں یعنی کار دیوست ہی کاؤنٹ ہوں گے چودے کار دیوست تک آپ کو ویٹ کرنا ہے اور آپ کا پیسہ اوٹومیٹک ریفنڈ ہو جائے گا آپ کو کہیں دوڑ دھوپ کرنے کی جرورت نہیں ہے کہیں آپ کو اپلیکیشن لگانے کی جرورت نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب پیسہ فس جاتا ہے ٹرانجکشن فیل ہو جاتا ہے اور پیسہ آٹک جاتا ہے تو وہ بینک میں جا کر کے اپلیکیشن لگاتے ہیں دیکھئے آپ اپلیکیشن بینک میں دے سکتے ہو وہ بینک کرمی کیا کرتے ہیں آپ کی اپلیکیشن کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو پیسہ ریفنڈ ہوتا ہے وہ اوٹومیٹک ہوتا ہے این پی سی ڈپارٹمنٹ اس کو اوٹومیٹک ریفنڈ کر دیتا ہے کوئی اس میں پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں میں نے اپلیکیشن دیا تھا اس وجہ سے میرا پیسہ باپس آیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے آپ نے جو اپلیکیشن دیا تھا صرف آپ کو یہ تسلی ہو گئی اس سے کہ میں نے اپلیکیشن دے دیا ہے میرا پیسہ باپس آ جائے گا لیکن اگر آپ اپلیکیشن بھی نہیں دیتے تب بھی آپ کا پیسہ باپس آتا دیکھئے میں بھی کافی سمیسے UPI transaction کر رہا ہوں اور سیکڑوں transaction میرے اب تک فسے ہیں میں APS کا بھی کام کرتا ہوں گھرہکوں کا بھی پیسہ فسا ہے بہت سارے گھرہکوں کا transaction فیل ہوا ہے لیکن آج تک ایسا کوئی transaction نہیں ہے جو چودہ دن سے اوپر ہو گئے ہوں اور وہ ابھی تک refund نہیں ہوا ہو کسی بھی گھرہک کا نہ میرا کوئی جو refund ہے وہ pending نہیں ہے تو اس ویڈیو میں یہی clear کرنے والا تھا کہ اگر آپ کا transaction فیل ہو گیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا wait کرنا ہے دہرے رکھنا ہے پیسہ آپ کا سرچت ہے پیسہ آپ کا کہیں جانے والا نہیں ہے وہ 100% refund ہوگا تو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگ ہو تو ویڈیو کو like ضرور کریں چینل کو subscribe کر کے رکھ لیں تاکہ ایسی جانکاریاں آپ کو ملتی رہیں تو پھر ملتا ہوں کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے good bye